السلام علیکم گائیز کیا حال چال ہے ابھی یونائٹی نیشن کا اجلاس چل رہا ہے اور اس میں سارے ملک کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ وہاں پہ آ کے اپنے اپنے ملک کے پوائنٹو بھی رکھتے ہیں اور پوری دنیا کے جو ملک ہیں وہ ایک جگہ پہ کٹھے ہوتے ہیں یہ تو سب کو بتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے مزے کی بات کیا اس میں یہاں پر پرائم منسٹر عمران خان جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے اور پرائم منسٹر نرندن مودی جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہے ان دونوں کا خطاب ہوتا ہے اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب انڈیا والی خطاب کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں کرتے ہیں اور پاکستان جب خطاب کرتا ہے سم ٹائم وہ اردو میں کرتے ہیں اور سم ٹائم وہ انگلیش میں کرتے ہیں اب جب نرندن مودی نے ان دونوں نے خطاب کیا اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جب یونائٹی نیشن نے جو ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جس پہ وہ سارے پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ کی جو سپیچیز ہیں ان کو ہی کٹھا کرتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں جس طرح ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی طرح وہ بھی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں انگلیش میں اب جب انڈیا کے نرندر موڈی کی ویڈیو پبلش کی گئی تو اس کو دیکھا تقریباً نائنٹی تھاؤزن نے صرف نوے ہزار لوگوں نے اس کو دیکھا اس ملک کے پرائیم منسٹر کو جس کی عبادی ایک عرب چالیس کروڑ کے قریب ہے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کو صرف ایک لاکھ اور چار ہزار لوگوں نے سنا اور مزے کی بات دیکھیں کہ جب پرائیم منسٹر عمران خان کی ویڈیو اپلوڈ کی گئی تو اس کو تقریباً سات لاکھ لوگوں نے دیکھا آپ فرق دیکھیں عمران خان نے سپیچ کی اس کو انگلیش میں ڈبنگ کر کے انہوں نے آگے لگایا تو اس میں لوگوں نے سات لاکھ لوگوں نے ان کے خطاب کو سنا پاکستان کی عبادی تو صرف بائیس کروڑ ہے اور انڈیا کی عبادی ایک عرب چالیس کروڑ ہے اب دیکھا جائے تو انڈیا کے لوگوں نے زیادہ اس کو سنا ہوگا تو ہم سے کوئی پانچ چھ گناہ زیادہ ہیں اس تقریب میں گائز کچھ ایسے ایسے پرائیم منسٹر بھی ہیں جن کو کچھ ہزار لوگوں نے بھی نہیں سنا تھائیلینڈ کے ہیں بھٹان کے ہیں فیجی کے ہیں کمبوڈیا کے ہیں ان سب کے پرائیم منسٹر میں جن میں ملیشیا کے پرائیم منسٹر ہیں اس میں سینٹ لوسیا کے پرائیم منسٹر ہیں انڈیا پرائیم منسٹر ہیں کوسٹا ریکہ کے پرائیم منسٹر ہیں وہ پوری دنیا کے ہیں ایک پرائیم منسٹر کو پوری دنیا نے سنا اور اس کا نام ہے عمران خان پاکستان کے پوائنٹ اووی کو پوری دنیا ریکنائز کرتی ہے کیونکہ اگوانیستان میں جو امریکہ کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی میں تو زیادتی کہوں گا کہ بڑے ہی سلجے طریقے سے پاکستان نے اس کو نکالا یہاں سے انڈیا بھی وہاں سے گیا جس کی انویسمنٹ تقریباً تین بلین ڈولر تھی اگوانستان میں اور یو ایسے کے تقریباً اسی سے نوے بلین ڈولر تھی جو کہ اگوانستان کو کنٹرول کرنے آیا تھا ٹیلیزم کے خلاف یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے یو ایسے ہمیشہ سے انڈیا کے ساتھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر پاپولیشن بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے جو پروڈکٹ ہیں یو ایسے کے جو پروڈکٹ ہیں وہ انڈیا میں جاتے ہیں اور انڈیا میں ان کی سیلز زیادہ ہے اب پاکستان کا ملک ہے بائیس کروڑ کس نے ہارلی ڈیویسن کی بائیت لینی ہے یہاں پہ تو ایک عدی فرنچیز اب جا کے کھلی ہے انڈیا میں بڑے لوگوں کے پاس ہارلی ڈیویسن پورا گروپ ہے وہاں پہ پاپولیشن ایک عرب چالیس کروڑ اور پاکستان بائیس کروڑ تو آپ سمجھ لیں کہ ان کے انٹرسٹ کیوں ہے ادھر زیادہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ یو ایسے صرف بزنس کی پوائنٹ آف سے چل رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہے اگر ٹکنولوجی جو اسرائیل یوز کرتا ہے یو ایسے یوز کرتا ہے پاکستان کے پاس ہو تو انڈیا تو پاکستان سے مفی مانگے ہم ٹکنولوجی ایکنومیکلی پیچھے ہیں بسیکلی لیکن کچھ فورم میں پاکستان کو ریکنائز کیا جاتا ہے پاکستان کی آواز کو سنا جاتا ہے پاکستان کے موقف کی تریف ہوتی ہے کیونکہ پاکستان بڑے غور و فکر سے جو بات کرتا ہے پوری دنیا سنتی ہے کوئی بھی پرائیم منسٹر دو سو ملک آئے ہیں پوری دنیا کے پرائیم منسٹر کی بات سنی گئی اور کچھ کو ایک ہزار ویو ملا کچھ کو دو ہزار ویو ملا کسی کو دس ملا کسی کو بیس ہزار ویوز ملا اور انڈیا کے پرائیم منسٹر کو نوے ہزار ویوز ملا آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی کریڈیبلیٹی کیا پچپن ہزار لوگوں نے صرف یوکے کے پرائیم منسٹر کو سنے سعودی عرب کے پرائیم منسٹر کو یارہ ہزار لوگوں نے سنے ترکی کے پرائیم منسٹر کو تیتیس ہزار لوگوں نے سنے چائنیز پریزیڈنٹ اس کو صرف 76,000 لوگوں نے سنا ہے قطر کے پرائم منسٹر کو تقریباً 4,000 لوگوں نے سنا ہے ایران کے پریزیڈنٹ کو 52,000 لوگوں نے سنا ہے مطلب کہ چائنہ، یو ایس اے، انڈیا اتنے اتنے بڑے ملکوں کے ساتھ لوگوں نے کسی نے اس کو نہیں سنا اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی لوگ عمران خان کو سنتے ہیں وہ پاکستان کا پوائنٹو بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کہا یہ چیز بڑی کریڈبل ہے گئیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن پہ کلک کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینکیو وری مچ